کیا انسان انسان پر لعنت کر سکتا ہے پہلے لعنت کی تعریف definition سمجھ لیجئے کہ لعنت بولتے کس کو ہے کسی کو رحمتِ الٰہی سے دور کہنا اور کرنا لعنت کہلاتا ہے انسان تو انسان جانور پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اتر جاؤ ہمارے ساتھ میں ملغون چیز کو لے کر نہ چلو اپنے اوپر اور اپنی اولاد و اموال یعنی مال پر بدعا نہ کرو کہیں احسانہ ہو کہ یہ بدعا اس ساغت میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے فتح و رضویہ شریف میں لعنت بہت سخت چیز ہے ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے بلکہ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو ہمارے معاشرے میں بات بات پر لعنتان کرنے کا مرض عام ہے اور علم دین سے محرومی کے باعث اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ کسی مومن پر لعنت کرنا اس سے قتل کرنے کے مترادف ہے گویا اس کو قتل کر دیا بخاری شریف میں حضرت سیدنا زحاق علیہ رحمت اللہ الرزاق سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی ترخاہ ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے عورتو صدقہ دو کہ میں نے تمہیں دوزخ میں بکسرت دیکھا ہے عرص کی گئی کس سبب سے ارشاد فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو یہاں کچھ فضاعت کر دو جسے اب قرآن کریم میں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تو اس آیت کے مطابق ہے جھوٹوں پر لعنت تو ہم یہ آیت تو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے لیکن ہمارے سامنے کسی نے جھوٹ بولا مثال کے طور پر ہزار بار جھوٹ بولا تب بھی ہم اس کو لعنت نہیں کر سکتے ہیں کہ تجھوٹا اور تجھ پر لعنت قرآن نے تجھ پر لعنت کی یہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ بس وہ آیت پڑھیں گے اور جہاں مطابق پڑھنی اس کو مطابق درانے کے لئے الگ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولا کرو کہ قرآن کریم نے جھوٹوں پر لعنت کی وہ ایک الگ بات ہے تجھ پر لعنت یہ ہم نہیں کہیں گے ہم کو اجازت نہیں اس کی